ایک بلو ایریا میں ایک بلڈنگ ہے اس کا میرا خیال ہے کہ چوتھا فلور ہے آخری فلور ہے وہاں پہ کچھ کمرے ہیں میٹنگز روم ہیں اور وہاں پہ کچھ باتیں شاتیں ہو جاتی ہیں اور وہ بلڈنگ آپ کو حیران ہوں گے کہ وہ بلڈنگ بلکل اور نویت کی ہے آپ وہ پرائیویٹ بلڈنگ ہے اور وہاں پہ سور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا چوتھا فلور جو ہے وہ کس کے پاس ہے بلو ایریا میں اور کون وہاں پہ گفن شپن لگاتا ہے اور کیسے کیسے میٹنگز ہوتی ہیں اور کوئی دور دور تک تو وہ آئی ٹھنک وہ بلو ایریا یہ کارنر میٹنگ ہے سوری کارنر بلڈنگ ہے کارنر پہ بلڈنگ ہے تو خیال اس پہ بھی باتیں تو وہاں پہ بھی کچھ اہم نویت کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اور وہ بھی ایک کورڈ ایریا انڈرکور ایریا کہہ لیں انڈرکور فلور کہہ رہیں وہاں پہ کچھ کمرے ہیں تو بہرحال جو اس وقت سیچویشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو کچھ کہا گیا ہے اور قاضی صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے ممران خان صاحب کو ہر صورت میں دبانا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈیمولش کرنے کی ہے اور ان کو سیاستے آؤٹ کرنے کے جو معاملہ ہے اس میں آپ نے ہمیں فل سپورٹ کرنا ہے اور اس کے دوسرے پلئیئر ہیں وہ ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب جی دو پلئیئر ہیں وہ ہیں جو وہ بھی اسی کام پر چل رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور جو اس وقت آفرز کی گئی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور وہ آفرز یہی ہیں کہ پہلے تو ڈیمانڈ ہیں کہ آپ یہ ڈیمانڈ کریں یہ پوری کر دیں تو ہم آگے چلیں گے اور وہ ڈیمانڈ ہی ہیں کہ سنی تحاد کانسل کا کیس کو ہینڈل کیا جائے نیب ترامیم کا کیس ہینڈل کیا جائے اور عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں وہ نہیں آنا چاہیے مندر آم پہ نہیں آنا چاہیے اور یہ تین چار باتیں کی گئی ہیں اور اس کے بدلے میں پھر کیا ہوگا اس کے بدلے میں پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سنی تحاد کانسل کی سیٹیں ہیں مقصود سیٹیں اگر وہ قاضی صاحب اس پارے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ فیصلہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے وہ سیٹیں حکمرہ اتحاد کو جو دی گئی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا فیصلہ درست ہے تو ایسی صورت میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے حق میں معاملہ جائے گا اور جنرل صاحب کے بھی حق میں جائے گا کیونکہ پھر ٹو تھرڈ میجارٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی جو کہ اس وقت دی گئی ہے پورے نمبر پورے کر کے دیئے گئے ہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ان کو ٹو تھرڈ میجارٹی یہ نمبر پورے کر کے دیئے گئے ہیں تاکہ کچھ بہت بڑی اگر آئین میں ترمیم کرنی پڑے تو وہ ترمیم جو ہے وہ بہتسانی ہو سکے یہ فارم سنتالیس کی جالی حکومت جو ہے اس کے ذریعے تو لہٰذا سنی اتحاد کانسل کا جو کیس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ نویت کا ہے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے اسی لیے اس سے پہلے جو قاضی صاحب نے ایک ججمنٹ آنونس کی ہے آرڈر آف دا ڈے جو ہے وہ کیا ہے نیب میں ترمیم کے بارے میں اور اس میں جو امران خان صاحب جو لائف سٹیمنگ نہیں دی گئی اس کے بارے میں تو چھے رکنی بینچ تھا آپ کو معلوم ہے اور اس میں جسٹس درمیلہ صاحب جو ہے وہ اس کے حق میں تھے کہ جو لائف سٹیمنگ چل رہی ہے اسی طریقے سے ہونی چاہیے اور نیب ترمیم کا کیس بھی وہ ہے وہ لائف ہی نشر ہونا چاہیے درخواست ریجیکٹ کر دی گئی تھی تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں شک تھا قاضی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں شک تھا کہ امران خان صاحب وہ سیاسی بات کریں گے اور وہ کیس سے ہٹ کے بات کریں گے انہیں شک تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ امران خان نیازی صاحب نے کہا تھا کہ میں خود نمائندگی کروں گا یہ سپنیم کورٹ کا آرڈر پڑھ کے سنا رہا ہوں جو قاضی صاحب نے لکھا ہے اور یہ جاری کیا گیا ہے جس میں درخواست ریجیکٹ کر دی گئے کہ آپ کو لائف نہیں دکھانا تو انہوں نے کہا جی وہ خود نمائندگی کریں گے اس لیے انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت نے اجازت دے دی اور تیس مائی دوہزار چوبیس کو امران خان صاحب نے جو یہاں پہ اچھا جی مسٹر نیازی لکھا ہے عمران خان نے لکھا قاضی صاحب نے اور مسٹر نیازی لکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ عمران احمد خان نیازی ہے اور اس میں جب کوٹ آرڈر آتا ہے تو اس میں جو شارٹ نیم نہیں لکھا جاتا ہے پورا نام لکھا جاتا ہے کبھی بھی مسٹر قاضی نہیں لکھا جائے گا بلکہ مسٹر نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ لکھا جائے گا تو اسی لیے انہوں نے لکھا ہے مسٹر نیازی مسٹر نیازی تک رسائی کی درخواست کی تو سینئر ایڈوکیٹ خاجہ حارث صاحب کو ہم نے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اجازت دے دی اور سپریم کورڈ نے مندرجہ زیل وقلہ کو کہا کے لیے آپ جا کے مشورہ کر سکتے ہیں اس میں خاجہ حارث صاحب ہیں یاسر امان خان ہیں جناب رعوف احمد ہیں جناب شیر افغان ہیں جناب احمد زبیر خالد ہیں اور مندرجہ زیل وقلہ تو اس میں بقاعدہ طور پر انہوں نے نام لکھا پورے نام لکھے ہیں وکیلوں کے پورے نام لکھے ہیں محترمہ فائزہ اسد ہیں جناب سمیر خوصہ ہیں جناب بہادر علی بخاری ہیں محترمہ زینب چہدری ہیں محترمہ ملائکہ علی بخاری ہیں جناب حاشم بٹھ ہیں اور جناب شویب علیہ آسین یہ انہوں نے پورے نام لکھے ہیں تیرہ کے تیرہ لیکن عمران خان کا نام نہیں لکھا مسٹر نیازی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ پھر آگے جا کے انہوں نے کہا جی کہ یہ وقلہ جا کے عمران خان صاحب مسٹر نیازی سے مل سکتے ہیں اس لیے چونکہ نیازی صاحب نمائندی کر چکے ہیں تو یہ آپ ذہن میں رکھے گا مسٹر نیازی تو بڑی دلچسپ ہے اس کے بعد خیبر پختونخواہ حکومت کو جناب نیازی نے پھر آگے پھر نیازی کا لکھا عمران احمد خان نیازی نہیں لکھا تو جناب نیازی نے ایک پارٹی کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی وہ تیار کیا اور نہ ہی اس پارٹی کے طور پر صف بندی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے بھی ایک سماعت میں حصہ نہیں لیا تو انہوں نے کہا جی کہ اچانک خیبر پختونخواہ حکومت کیوں شامل ہو گئی اس میں اب خاضی صاحب جو ہیں وہ شک کر رہے ہیں کہ نیاب ترامیم کے قانون میں خیبر پختونخواہ حکومت بھی آگئی اور پھر عوام نے پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ قومی احتساب آڈیننس انیس سن نوے میں کی گئی ترامیم آئینی سطح پر پائیدار ہیں اس کے باوجود یہ عدالت اپنی مرزی سے ان اپیلوں کی سماعت کو لائف سٹیمنگ کر رہی تھی اب سوال پر یہ پادہ ہوتا کہ اگر آپ لائف سٹیمنگ کر رہے تھے تو پھر عمران خان کے آنے کے بعد آپ نے یہ بند کیوں کیا کیونکہ دو ہیرنگز انہوں نے اٹینڈ کی آپ نے دونوں ہیرنگز پر لائف ختم کر دیا انہوں نے کہا جب کسی سیاسی جماعت کا سربراہ آتا ہے تو اس عدالت کا وکیل نہیں ہے تو پھر اس بات کا حقیقی امکان ہے کہ ان سماعتوں کو سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور ایسے معاملات کے حوالے سے جو ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے تو ان اپیلوں پر بھی انہوں نے کہا تشویش ہے جب ہم نے درخواست کو مسترد کر دیا تھا تو یہ ایک اہم بات تھی اور ہمارا خدشہ بعد میں درست ثابت ہوا جب مسٹر نیازی نے تیس مائی دوہزار چوبیس کو اس عدالت کے سامنے جو ایڈرس کیا تو انہوں نے دیگر مقدمات کا بھی ذکر کیا اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دیگر مقدمات کا ذکر کر دیا آٹھ فروری دوہزار اٹھئیس کو ہونے والے عام انتخابات انکواری کمیشن اور ان کی قید ان تمام معاملات کا ان اپیلوں کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اب یہ سچ نہیں سننا چاہتے قاضی صاحب بنیالی طور پر یہ کہہ رہے ہیں اس کی اجازت نہیں دی سکتی کیونکہ یہ انصاف کے مناسب انتظام کو ناکام بنا دے گی ذرق اور معاملات پر تفسرہ کرنا عوامی تاثر کو متاثر کر سکتا ہے اور متاثر کر سکتا ہے اور آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ ان ان لوگوں کے حقوق کو بھی متاثر ہو ان لوگوں کے حقوق بھی متاثر ہو سکتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں اب یہ تو ایک انہوں نے اپیل کی انہوں نے کہہ سکتے تھے عام عام بھی عدالت میں عام شہری بھی کہہ سکتے ہیں عام وقلا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ باتیں ہائیلائٹ ہو گئیں اور اسی لیے ان کے منصفانہ ٹرائل اور منصف مناسب کاروائی کا بنیادی حق بھی متاثر ہو سکتا ہے اور اس لیے انہوں نے کہا جی کہ یہ درخواست جو ہے کوئی میرٹ نہیں رکھتی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخہ نے لائف سٹیمنگ میں اچانک تلچسپی خواہش کیوں کی یعنی کہ خیبر پختونخہ کے ایڈوکیٹ جنرل نے کیوں ظاہر کی اس لیے ہم یہ درخواست جو ہے وہ خارج کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق ہے یہ ہماری ڈومین ہے کہ ہم نے کیا لائف دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا اب یہاں پہ سوال یہ ہے جی کہ کچھ عرصے پہلے تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے سلطنت برطانیہ کو خط لکھا تھا اور بریٹیش امپائر کو انہوں نے اپنی صفائیاں دی تھی اور اپنے کریڈٹ لے رہے تھے کہ ہم نے یہ یہ کام کی ہیں اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ہم لائف سب کچھ لائف دکھاتے ہیں تو بہرحال صورتحالی ہے کہ اب جو کیس آ رہا ہے اس میں خیبر پختون کا حکومت بھی اس میں اپوز کر رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب لارجر بینچ میں نہ بیٹھیں لارجر بینچ میں نہ بیٹھیں یہ کہہ رہی ہے کون یہ کہہ رہے ہیں جناب خیبر پختون کا حکومت بھی اب یہ کہہ رہی ہے بات کہ آپ نہ بیٹھیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب پاکستان تحریکین صاحب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ قاضی فائز صاحب آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں سنی تحاد پانسل والی بینچ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب میں نے آپ کو بتایا نا یہ کونسپیریسی چل رہی ہے فاقدار حکومت اسلام آباد میں اور میٹنگز ہو رہی ہیں اور ایسے ایسی جگہ پہ میٹنگز ہو رہی ہیں کہ وہ بلڈنگ کسی اور کی ہے اور انڈر کور ایک فلور ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں اب سیف ہاؤز نہیں جاتے مارگلہ روڈ پہ نہیں جاتے یہ بلو ایریا میں ہیں تو بہرحال کیفیز ہیں کچھ ایسے جو کہ بہت ہی مدھم دھیمی دھیمی لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور بیگمات بھی کچھ بیگمات کو بھی دیکھا گیا ہے تو بیگمات کے ذریعے بھی پیغام رسانی ہو جاتی ہے تاکہ جو یہ سوشل میڈیا شیطانی میڈیا